بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم لوگ جائے ہمارا اسلامیتہ کورس ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں نے ٹیلیز ڈسکشن کی تھی کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ بیسکلی توحید کے بارے میں بہت دینی عطاللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کائنات کو تخلیق کیا اور کیسے اللہ تعالیٰ اس نظام کے جو ہم میں نظر نہیں آتا تو اس کو چلا رہے ہیں اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے تو اس میں آگے چلتے ہیں اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو سب سے پہلے جو تخلیق کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کے ذمہ لینے والا ہے کہ جس میں اب جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں اور جو چیزیں نظر نہیں آتی ہیں وہ ساری ساری تخلیق جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہے سارے دور میں ہم لوگ سمندروں کے اندر جو گہرائیوں میں مخلوقات ہیں یا آسمانوں سے مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ کی جنات ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے ساری ساری کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور سارا نظام جتنی بھی ہمیں اور جو نظام ہے پھر اس کو چلا بھی رہے اس میں جو رسک کو دینا اور جانا چیزوں کو جانا وہ کائنات کی جتنی بھی جتنی مخلوقات ہیں ان کو جانا رسک پہنچانا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذمہیں ہے تو یہ ایک ٹرٹ ہے جو ہمیں جانا وہ تھونا سا انسانیت میں سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ حقیقت ایسی ہے تو اسی لئے آگے یہ لکھیں نا پس ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے اور تمام کتابہ اس کی مخلوق ہے اس کی اللہ کی اس کی اللہ نے پرورش کی ہے اس کی تجبیر کی ہے اس کو بنائے ہیں عدم سے لے کے حدوث تک کچھ نہیں تھا سب کو اللہ تعالیٰ نے بنائے پس ارش تمام مخلوقات کے لئے چاہے وہ تختصرہ میں ہو اس کے درمیان جامعہ دن ناتک کیزم میں سب کے لئے منزل اچھت ہے توام کتابہ اس کی مخلوق ہیں اس کی ملکیت میں ہیں اس کی مملوق ہیں اس کی کہہ روح قدرت کے نیچے اس کی تحرم شیئیت کے تحت ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسمانوں اور زمینوں کو چھے دن میں بنائے پیرش پر مستوی ہوا جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے جو کچھ سے نکلتا ہے جو کچھ اسمان سے اترتا ہے جو کچھ میں چڑتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کئی بھی ہو جہاں کئی بھی تم ہو اور تم جو کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے ٹھیک ہے تو اس سے یہاں مضمون باضح ہوتا ہے یہ امام غالیز کی کتاب ہے اس میں یہ سائی چیزیں لکھی میں وہاں سے میں نے یہ چیزیں لی ہیں کہ ہم جو ہیں وہ پاس وقت ہوتا ہے یہ سوچتے ہیں کہ وہ ساری تیوریز ہیں آپ کی جو سائنس اعتباس سے ہم لوگ بات کرتے ہیں لیکن وہ چونکہ ایک جو نا اپنی ایک سوچی ہوئی چیزیں ہیں تو اس میں اتنی زیادہ یوں سمجھنے کے حقیقت نہیں ہیں لیکن یہ چیز یوں سمجھنے کے اس میں اتھنٹک چیزیں ہیں جو اللہ نے فرما دی کیونکہ ہمارا تو اس میں ایمان ہے یقین ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں جو اللہ نے بنایا ہے جیسے اللہ پاک نے لکھا یہاں پر کہ چھے دن میں یہ تمام چیزیں اللہ نے بنایا اسمانوں کو اور زمینوں کو اور پھر عرش پر جانا اللہ پاک جانا وہ مستوی ہوا اللہ نے بنایا اور اس پر جانا اللہ پاک جانا وہ مستوی ہوا ہے پھر کربسی کا بھی ذکر ہے آگے چلے ہم چیزیں سکریں گے اور یہ جتی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر زبین کے اندر ہیں اور جو اس میں کچھ نکلتا ہے سب کچھ اسمانوں سے کرتا ہے اور جو کچھ میں چڑھتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہیں ماذا ہم جانا یہ سوچنا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اللہ پاک جانا اگر تم دو تو ہم تمہارے ساتھ تیسرہ میں ہوں وہ یہی فرمایا کہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں اور جو انسان دل میں خیال آتا تھا اس کو بھی اللہ تلا جانا تو یہ اللہ تعالی کی یہ یقین ہونا چاہیے اس چیز پر کہ ہم اس طرح نہیں ہیں کہ ہم جو باتیں کٹ کر رہا ہے یا جو کچھ کو پتہ نہیں چلتا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے بلکہ ساری ساری جیسے مرمائے کے چیزیں ساری اللہ کی جو بہیت ہے اس کے سامنے ہے اللہ کا جو علم ہے وہ ساری کی تو بھی محیط ہے تو اور سرمایا جیسے یہاں کے جو اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہیں ٹھیک ہے یہ جیسے کائنات کی تخلیق اللہ نے ذکر کیا اس کے آگے اگر ہم بات کریں سے پہلے کیا کوئی چیز موجود تھی کوئی مخلوق موجود تھی اس میں تھوڑی بہت چیننگ رہے ہیں تھوڑی بہت سلافات ہیں کہ اسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے کوئی مخلوق تھی یا پہلے جیسے ارش بنایا ہے تو یہ تھوڑا ساری ڈسکشن ہے جیسے یہاں لکھا ہے تو متقلم کی ہے کہ مازم دعویق اسمان اور زمین کی برہت میں کچھ نہیں تھا ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ ہم جاں اس کو لیزر دے رہے تھے تو دونوں آدم آج کے بعد پیدا کیے گئے اسے پہلے دوسری مخلوقات تھیں اسے دلیل قرآن شریف میں یہ آیت ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اسمان اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا اور اس کو عرش پانی پڑھتا اور عمران بن حسین رضی بن آج کے دیس ہے جیسے کہ آگے بھی آئی گی کہ اللہ تعالی موجود تھا اس سے پہلے کچھ نہیں تھا اور اس کو عرش پانی پڑھتا اس سے اللہ محبوب اسے پہلے کچھ نہیں تھا پھر اسمان اور زمین کو پیدا گیا یہ تھوڑی سی جو ہے کہ پہلے اللہ کا عرش تھا یا پہلے اسمان اور زمین اس میں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ پھر ایک تلافت رہتا ہے لیکن ہمیں یہ شریف کرنا ہے کہ جتنی بھی جو چیزیں اللہ پاک نے بنائی ہیں چاہے پہلے اسمان بنائی ہے یا زمین بنائی ہے یا پہلے عرش بنائی ہے لیکن جو تھیوری یا جو حدیث میں زیادہ چیزیں جو ملتی ہیں اس میں یہی بات آتی ہے کہ پہلے اللہ پاک نے جانا جیسے یہاں اگر ہم حدیث دیکھیں امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ وسلم کہ یہ آگ پاس جانا جو لوگوں نے جیسے سنی ہے تو اس میں حدیث آتا ہے کہ یا رسول اللہ سبانہ و زمین ابداعی ہے اللہ ہمارے ربطانت ہے جو زناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبانہ و تعالیٰ اس وقت خبر میں تھے اس کے اوپر بھی ہوا تھی اس کے نیچے بھی ہوا تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پیدا کیا پانی پر ٹھیک ہے تو اب پھر جانا اس میں یہ تھی جاتی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے عرش پیدا کیا پھر پانی جو تھا اس کے جانا وہ دخلی کی گئی زمین جانا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ متوجہ و آسمان کی طرف اور آسمان اللہ پاک نے منایا ہے تو یہ ساری ساری جانا اس طرح اللہ پاک نے اس کائنات کو بنایا اللہ بڑی قدرت والا ہے ہم سوچ نہیں سکتے کہ یہ کس طرح اللہ ہم ہم ہماری جو سوچ ہے اس چیزوں میں جان نہیں سکتی اس کو ہم بیسی تسلیم منوان تسلیم کرے جیسے ضرور نے فرمایا کیونکہ جو اکل ہے وہ کچھ چیز ایسی ہیں جس پر وہ نہیں جاتی اگر ہم سائنسی پر دیکھیں تو سائنس یہاں پر اگر جیسے فیل کر جاتی ہے تو آپ ہی چیزوں کو اس پر نہ دیکھیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے فرما دیا اللہ نے کہہ کیونکہ یہ سوچ یہاں بہت لیمیٹڈ ہے اور ہمارا یہاں جو برین ہے وہ پوری تنا کام نہیں کر رہا اس کی بیئے سے ہم یہ چیز سوچ نہیں سکتے جب ہم اسی کائنات میں منتقل ہو جائیں گے جب ہم انتقالوں کا پھر ہی چیز سمجھنا چکو ہوں ٹھیک ہے اور اس طرح اس میں بھی ہے کہ اس میں کون چیز پیدا گئی زر پہلے بتایا کہ ان تمام بعد انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ تمام جیدوں میں کلم کو پیدا کیا گیا اور جانا ایک بیس سے یہ بات ملتی ہے کہ ابن جرین احمد اللہ فرماتے ہیں کلم کے بعد حل کے بادل پیدا کیا اور اس کے بعد عرش کو پیدا کیا اور وہ دلال کٹنے حدیث سے جس کو امام احمد اور ابو دعود نے ترمیزی سے عبادت سامت سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ابن سلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کلم کو پیدا کیا اور اسے کہا کہ لکھو تو اس وقت اس نے لکھنا شروع کہ یہاں تک قیامت تک تو کچھ ہونے والا سب کچھ لکھ گیا یہ الفاظ حدیث احمد کے ہیں اور امام کے احمد نے فرمایا کہ حدیث حسن صحیح غریب ہے اور جمہور کے مطلب اس بارے میں حافظ اگول عالی امنانی وغیرہ یہ منقول ہے کہ عرش اس سے پہلے پیدا کیا تو یہ جتیوی چیزیں ہیں لوہ محفوظ ہے کلم ہے اور جوہنا پھر عرش ہے اور جوہنا اسمان اور زمین یہ اللہ پاک کی تخلیق ہے ہمیں اس میں بلیف کرنا ہے اب اس میں مختلف ارشادات ہیں مختلف چیزیں ہیں کوئی کسی ہو کس طرح بات پہنچیں کسی ہو کس طرح بات پہنچیں لیکن پر تھوڑی سی ہام اگر وہ بحث کریں ہمیں اس چیز میں نہیں پڑھنا ہمیں صرف یہ چیز ہم سوچتے ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات تخلیق کیا اور جوہنا اس میں اسمانوں کو زمینوں کو بنایا میں بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ بنائی گئی ہیں پہلے یہ بنائی گئی لیکن ہمیں جوہنا وہ اس چیز کو دیکھنا نہیں ہے اس چیز کا ہمیں زیادہ فوکس نہیں کرنا بلکہ اس چیز پہ فوکس کرنا ہے کیسے اللہ نے اس کی خودرت اپنی خودرت سے چیزوں کو بنایا تو یہ ہمارا اصل میں ٹاپک ہے یہ چیزیں بارحال چلتی ہیں تھوڑی تھی علماء میں یہ چیز ایسے ہے یہ چیز ایسے ہے لیکن ہمارا جو مین فوکس ان چیزوں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس چیز کو بنایا اور پھر عرش اور کسی کے جگہ جوہنا صفات کے کوئی معبود نہیں اور عزت عرش کا رب نہیں کوئی معبود سے والا کہ جو عرش کا رب ہے عزت عزت والا اور ایک اور جگہ فرمایا اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا محبت کرنے والا ہے عرش والا اور بھولی والا ہے اور ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا رحمان عرش پر مستوی ہوا سور ادراعات بخشش اور علم میں اللہ کا شادت سور حکم فرماتا ہے عرش پر آٹھ فرشتے اٹھائے ہوں اور اس کو زبر رحم فرمایا آپ دیکھیں کہ جمع ہو رہے ہیں فرشتے عرش کے ارد گرد اور اپنے درمیان حق کے ساتھ بات کہتے ہیں اللہ کیلئے انجل سوام جانوں کو پالنے والا ہے اللہ نے اپنی تاریخ تعریف کرایا تاکہ انسانیت ہم نے دیکھا تو نہیں تو اسی وجہ سے اللہ بار بار تعریف سے اس میں لکھ بولیں جب جتنا زیادہ ہم اس چیز کو بولیں گے تو ہماری بات دل میں آئے گی کہ اس پینار کو تخلیق کرنے والا محبت کرنے والا بھی ہے معاف کرنے والا بھی ہے اور عرش مالک ہے اور عرش پر مستوی ہونا جیسے میں پہلے عرش کیا کہ روایت میں آتا زیادہ جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں کہ اس کائنات کو اللہ باک نے بنایا تو اس میں پہلے اللہ باک حوائے جیسے پہلے آئے ہوا مولک پھر اللہ پانی پھر اس کے بعد عرش جو باتیں ملتی ہیں یہی آتا ہے اللہ باک نے عرش بنائے کے بات پانی کے اوپر زمین کو بچھایا اور زمین یہ بھی آتا ہے روایت میں یہاں ہی نہیں لکھی لیکن آگوں میں بتاتا چلوں کہ زمین کو اللہ نے بنایا تو زمین پانی کے اوپر بنائی گئی تو اس میں آتا ہے کہ جو زمین ہے وہ اس نے ڈگمگانا شروع کیا مطلب ڈگمگانا سے مولا دیئے کہ اس نے ہلنا شروع کر دیا کہ پانی اوپر کو چیز رکھے تو اب جس ہلتی ہے اللہ باک نے بھر فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو میخوں کے طور پہاڑ دی مطلب جو پہاڑ جتنے بھی ہمیں نظرات آئی اللہ نے جو میخوں کے طور زمین کو بھرگاڑ دی تاکہ ہلنا بند ہو اس نے ہلنا بند پر دیا اللہ باک زمین کی جتنے بھی چیزیں ہیں اس چیزوں میں اللہ پاک نے زمین میں چیز خزانے رکھے اور انسان کے لئے رسط رکھا یہ ساری اللہ پاک نے چار دن کے اندر دو دن میں اللہ پاک نے اسمان کی طرح متوجہ ہو کے اسمان کو بنایا اللہ پاک نظام میں قدرہ تھا اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور چیز آتی ہے کہ حمد کے ساتھ بادی بیٹھے رہے تھے ایک بدلی اسمان برگذری تو آپ پوچھا یہ تم کے جانتے ہو یہ کیا ہے تو آپ نے مذن کیانتے ہو کیا ہے مقفہ یعنی سپید بادل پھر پوچھا عاندان کے ہم ہم خموش رہے تو آپ نے فرما کہ اسمان اور زمین درمیان کتنا فاصل ہے تو یہ بڑی جانور ہیں گھٹنوں سے لے کر نرخاروں تک فاصل زمین اور اسمان کے برابر ہے پھر اس کے پر عرش ہے جس چھوڑا زمین اور اسمان کے برابر ہے اور اللہ سبحان تک تو اس کے اوپر ہیں اس پر بنی آدم کے اموال میں کچھ مخفی نہیں ہے یہ بڑی جامع حدیث ہے جس میں مخلف منوان نقل کی گئے کہ ایک تو جانب حضی نے سوالات کی جس کے بارے میں پوچھا لوگوں بتایا جوا اس کے بارے اس کے بعد حضی نے کچھ تفصیل بتائی کہ کتنی ہماری آسمان اور زمین کی درمیان فاصلہ ہے یہ فرمایا کہ پانس سو سال کی مساحت جانب اگر ہم زمین سے جانب پہلے آسمان کی طرف جانب جانب ہمیں پانس سال لگیں گے اور اسی طرح دوسرے آسمان کا فاصلہ بھی پانس سال تک ہے تو سات جانب آسمان بنائے کھا جاتے بنائے اللہ باپ نے تو سات آسمان کو فاصلہ تقریبا پہنتی سو سال ہوگئے اور پھر اس کے بعد اسی طرح آسمان کی مٹائی وہ بھی پانس سال ہے ٹھیک ہے پانس سال پھر آپ سات زرب دیں تو پیتیس سو جانب یہ آپ کے بات ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ سات آسمان کرنا چاہے تو آپ سات ہزار سال لگیں اتنا عجیزی بات کوئی بھی رہ نہیں سکتا یہ اللہی کا نظام ہے اللہی سمجھ سکتا ہی اور پھر سات آسمان سے اوپر ایک سمندر ہے جس چھوڑھائی زمین آسمان کے برابر دیکھیں کہ اس سات آسمان سے اوپر ایک سمندر جس چھوڑھائی آسمان کے برابر زمین آسمان جتنا بھی ہمارے پاس فاصلہ ہے اس کے برابر اس سمندر کی جانور آٹھ جانور آٹھ جانور جان اللہ پاک کے ہیں اب یہ بھی جان واضح نہیں بات کہ اس میں کون سے جانور ہیں یہ فرشتوں کا نظام ہے یا کیا اس میں لیکن یہ پتا گیا کہ ان کے کھٹنوں سے لیکن کھاروں تک ہمارے ارش ہے اس کی تڑھائی زمین آسمان کے برابر ہے کھٹنے بھی آسمان اور سائے زمین ساری کے ساری جان اگر ہم سوچیں اس بات کے اور اتنی جان اگر آپ دیکھیں بڑی کائنات ہے اور جو ناصا نے بھی تذکیر کھینچ کے جو کائنات کی مختلف نوری سال آتا ہے لائٹ ایئر رفتار سے لائٹ ٹریول کرتی ہے اس رفتار سے چلنے کو بتائیں کہ اتنی لاکھوں کروڑوں سال ہم چلیں ہم اس جگہ پہنچیں گے اور اس جگہ پہنچیں یہ بڑی ایک ریسرچ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نہیں ہے اس میں دیکھیں کچھ لائٹ ہر گلیکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس گلیکس میں پانی ہے بہت چھتے ہیں بڑا آسما کتنی سورج ہے کتنی دور ہے ہم سنتے رہتے ہیں چیزیں اور کتنی چاند کی مصافت ہے تو اس کو جانا ہم کسی وقت جانا آپ بیٹھ چیز سمجھ جب آپ اسمانوں دیکھتے ہیں کتنے ستارے ہیں کتنے ستارے کتنے ستارے کتنے بڑے ہیں یہ بھی ہم سوچ نہیں سکتے ہیں چیک کر سورج سے کتنی بڑی ہے کتنی چھوٹی ہے سورج بڑا سال بڑا اس کے علاوہ جو ستارے ہیں وہ اس سے بڑے بڑے ستارے چھوٹی ہو ایسی ہمارا سورج ہے انہوں ناسا نے دریافت دیکھیں کتنی بڑی اللہ کی کائنات نظام ہے اس لئے ہم لوگ چیز پر غور ضروری ہے ہماری چیزیں سمجھ میں ہمیں چیز کی حقیقت دے کتنی بڑی تو ہمیں سمجھ آئیں بڑی تو اس میں پھر جانا ہی باتیں ہمیں کچھ سمجھ آئیں گے ٹھیک ہے اور اس طرح یہ کچھ واقعہ ہے جو کہ ایک دلالت کرتا ہے اس کی طرف یہ سورج کی جو ہماری نظام ہے یہ جو ایک شعر کچھ امید بن اصلت شعر کے اشعر میں سے ایک شعر ہے وہ شعر یہ کہ رجل سور عرش کے دانے جانب کی تحت ہے اور نصر اور گھاڑ لگائے شعر بائیں طرف کی تحت ہے یعنی بظاہر ان چاروں سے چار فشتیں لیے گئے ہیں یہ بھی ہو سکتا کہ رجل سے مراد ان سمال مسانیت سور سے مراد چھپائے نصر سے مراد پرندے اور لئیس سے دوام درندے یعنی سب کے سب اللہ کے عرش کے نیشے ہیں واللہ عالم تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کا پھر اس نے شعر پڑھا ہے اور سورج ہر رات یہ آخر میں طلوع ہوتا ہے سور کی لئے ہوئے اور اس کا رنگ کا مطلع سرکھ ہوتا ہے اور اس سورج نرمی سے طلوع ہونے والا نہیں بلکہ یا تو عذاب دیکھ کر یا پھر پوڑ لگا کر ہٹایا جاتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کا منصر بن رحمت اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حدیث صحیح اثنت ہے اس کی رجال صفات ہیں تو یہ واقعہ تقاضہ کرتا ہے کہ حملت العش کے تعداد چار ہے جو کہ حدیث علیہ وسلم کے خلاف ہیں یوں کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ان چار بھی صفات ان صفات کے ساتھ یہ اپنے معادہ سے احتراز نہیں بلکہ ممکن ہے چاروں ہوں باللہ علیہ وسلم کے بارے میں شیئر پڑھائے کہ اللہ کی بزرگی بیان کرو بزرگی کی لائک ہے ہمارا رب بڑی بڑا ہمارا رب بہت بڑا ہے کیونکہ اس میں مختلف ہمارے عنوان آگئے کہ ایک تو شیئر جانا انہوں نے پڑھے حضی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر حضی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا اس کی جانا وہ کہاں فرمایا کہ بھئی اس نے سچ کا اس میں جانا ان کی طرف جانا وہ دو چیزوں کی طرف اشارہ یا تو جانا رجال فور اور نصر اور گھاٹ لگائے شیئر یہ پسائر یا تو چاروں پرشتے مراد دے گئے ہیں جو کہ جانا بڑے اللہ کے قریب پروپت رکھنے والے پرشتے ہیں یا جانا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتے کہ رجال جانا انسانیت اور فور سے مراد چھپا ہے جتنے بھی جانا میں جان میں نظر آتے ہیں وہ نصر سے مراد پرندے اور لئے سے مراد دھرندے تو یہ جتنی بھی جانا مخلوق ہے یہ ساری ساری اللہ کے عرش کے نیچے ہیں پوری پائنات جانا وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ سورج ہارا داخل میں تلو ہوتا ہے سکتے لئے ہوئے ٹھیک ہے تو جو سورج جانا وہ تہجو کی ٹائم جیسے یا سجل کی ٹائم جو کہتے ہیں سلو ہوتا ہے تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جو سورج جانا یہ آپ جانا اس کے حدیث میں ہی آتا ہے کہ یہ سورج جانا بقاعدہ سجدہ کرتا ہے آگے چلے ہم اس کو دیکھیں گے شاید آئے گی بات تو میں ابھی بتا چلوں کہ سورج جانا سجدہ کرتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں سجدہ ہماری طرح نہیں جیسے ہم ربوع میں جا گئے ہیں سجدہ میں جاتے ہیں اللہ کی مخلوقات ہیں دیفرنٹ طریقے سے اللہ پاک ان کی عبادت کے طریقے کہا رہے ہیں تو یہ میری اور آپ کی سمجھتے چیزیں جانا میں اگین آپ صحیح بتاؤں گا کہ ہم لوگ اس کو جانا وہ نہیں وہ کر سکتے جیسے یہ چیزیں ہیں موجود ہیں تو یہ آگے چل کے یہ چیزیں آئیں گے اسی لیے نا یہ جانا بعض چیزیں ہیں میں آپ کو بتایا کہ ہم لوگ اس میں اتنی زیادہ وہ نہیں کرتے کہ یہ کیسے ہوگا بس یہ جو بات دیا گیا اور ہمیں اس کی جانا وہ خدمی ہے کہ نہیں واقعی یہ ایسی ہے بات تو اس پہ آپ دوسری رائے قائم نہیں کر سکتے جب جب فرما دیا گیا تو ہمیں اس کو ویسے ہی جانا منوان تسلیم کریں اسی لیے یہ بھی بات آتی ہے کہ جیسے یہ چار فرشتیں جو ہیں اس کی جانا وہ جیسے مرتا ہے کہ جبریل اللہ السلام ہیں مکائل اللہ السلام اور اس راکیل اللہ السلام یہ چار مقرب فرشتیں ہیں تو ان چاروں فرشتوں کا جانا وہ جانا ذکر بھی ہو سکتے ہیں اور یہ کتنے بڑے ہیں کسی بڑی مخلوق ہیں یہ بھی ایک جانا ایک الگ ٹاپک ہے تو بہرحال ان شیئر چیزوں کو جانا یہ جانا آپ لوگ مختلف کتابے پڑھیں گے تو اس سے جیسے پڑھیں گے تو آپ کے علم میں آئے گی بات ہیں تو ہمارے پاس چونکہ اس میں یہ ٹاپک میں ٹائم جانا تو اس پر ہم جو مین مین چیزیں کو فوکس کریں زیادہ اسی طرح یہ چیزیں ہم یہ فرمایا کہ یہ آپ کی جو جی یہ اس میں ہم لوگ یہ بات چل رہی تھی کہ یہ جو سورج ہے اس کی جانا تلو ہونا اور پھر جانا عذاب دیکھ کر یا پھر کھوڑے لگا کرنہ کھائے جاتا ہے اس میں یہ مراد نہیں ہے کہ اس کو کوئی ضبرت تھی بلہ بھی یہ اللہ کے ایک نظام ہے جو یعنی کہ ہم یہ بار بار اس کو جانا وہ پہلے میں نے بتایا آپ کو کہ یہ جو سورج ہے یہ سشا کرتا ہے اور اجازت مانگتا ہے کہ اللہ سے اللہ اگر تھی رہی جاتا تو میں تلو ہوں تو اللہ پاک کوئی جاتا تو مرامت ہم آتے ہیں اور قیامت سے تقریباً ایک سو بیس سال پہلے یا سو سال پہلے اللہ پاک فرمائیں گے اس کو اجازت نہیں دیں گے اور کہیں گے جہاں سے غروب وہ وہی سے تلو ہو جائے تو اس میں وہ وہی سے جانا وہ واپس جانا وہ آئے گا جہاں وہ غروب وہ آتا ہے وہ واپس وہاں سے آئے گا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ نشانی ہوگی قیامت میں قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوئی سے ہے کہ اس میں قرب میں قیامت ہے اور پھر اس میں جانا توبہ کے دروازے بھی پاند ہو جائیں گے اس کے بعد کوئی بھی جانا توبہ قبول نہیں ہوگی اس کے براہ تو ہی ہوا کہ یہاں پہ کہ جو کائنات ہے سارا نظام ہیں اللہ ہی چلا رہے ہیں تو جانا کس طرح اللہ کی جانا وہ نظام قدرت ہے تو یہ ساری ساری چیزیں جانا ہمیں سمجھ آنی چاہیے کس طرح انجام چل رہا ہے بہرحال یہ ہماری ڈسکشن تھی تو انشاءاللہ اگلے جانا لیکچر میں مزید ہم جس کو جانا تروسہ اور جانا تروسہ آگے چلیں گے مخلوقات الہائی کے بارے میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ جب فزیکل کلاس ہو گیا آپ ہی تو انشاءاللہ اگلے لیکچر تک کے لئے مجھے اجازت دیں گے اللہ حافظ سلام علیکم